اسیمبلی سیشن کے دوران اسیمبلی میں ایک ریزرویشن ایکٹ پاس ہوا امنڈ ہوا جس میں پہاڑی سمدائے کے لیے تین پرسنٹ ریزرویشن کا اعلان ہوا ہم اس کا سواگت کرتے ہیں لیکن بی جے پی پی ڈی پی نے ایک بہت بڑی وعدہ خلافی جمہوں کے عوام کے ساتھ ایک بار پھر کی جب کولی سمدائے کو اس امنڈمنٹ کے پرویو سے باہر رکھا اجنڈا آف الائنس میں یہ کمیٹمنٹ سرکار نے کی تھی کہ پہاڑیز اور کولیز سمدائے کو دونوں کو جو ہے ایسٹی کا درجہ ملے گا اور ریزرویشن جوبز کے اندر ملے گی لیکن کولیز سمدائے کو اس لیے نظر انداز کر دیا گیا کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ جمہوں پرانت کے رہنے والے ہیں ڈسٹرک ادھمپر ڈسٹرک کٹھوہ ڈسٹرک ڈوڈا ڈسٹرک رامبن میں یہ رہتے ہیں اور سارا کا سارا کولیز سمدائے چونکہ جمہوں پرانت کا رہنے والا تھا اس لیے ان کا نہ تو کوئی وہاں ذکر ہوا اسیمبلی کے اندر اور نہ ہی کسی نے پریاس کیا ان کو ریزرویشن جو ہے وہ دلوانے کے لیے حالانکہ میڈیا کے اندر بیان بازی جو ہے وہ بار بار کی جاتی ہے ان کو اشواسن بار بار دیے جاتے ہیں لیکن جب فیصلہ ہونا تھا تو بھارتی جنتہ پارٹی کے نمائندوں نے پورے طریقے سے اپنی اس ذمہ داری سے مو موڑ لیا اور اس بات کو بھی جو ہے دن کنار کر کے کہ تمام کولیز سمدائے جو ہے جہاں جہاں یہ لوگ رہتے تھے ان کونسٹیچونسیز میں بھارتی جنتہ پارٹی کے بدائکوں کو جو ہے وہ دیے گئے تھے اور وہاں سے وہ ایمیل اے بنے لیکن جس طریقے سے اس سرکار دوارہ اس سمدائے کو اگنور کیا گیا ہے اس کے لیے جہاں یہ سرکار ذمہ دار ہے بی جے پی اور پی ڈی پی وہاں بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے وہ سب سے بڑی مجرم ہیں کیونکہ آپ نے ان لوگوں کے ووٹ حاصل کیے ان کے ساتھ وعدہ کیا ان کو بار بار یقین دہانی دلائی لیکن جب کرنے کی بات آئی تو آپ نے اپنا پلہ جھاڑ لیا ان سے کنی کاٹ لی پینترس پارٹی کولی سمدائے کے ساتھ کھڑی ہوگی کندے سے کندہ ملا کر کھڑی ہوگی اور ان کو اپنا حق دلانے کے لیے نہ کہ بل جمعوں میں بلکہ دلی میں پردرشن کرے گی پردان منتری نواز کے بار ضرورت پڑی تو وہاں جا کر ان لوگوں کے ادھکار کی بات ہوگی اور تب تک پینترس پارٹی چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک اس سمدائے کو بھی اس کا حق جو ہے وہ نہیں مل جاتا